نحمد ہون صلی اللہ رسول کریم اما باظ فاعو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وہلو لقدہ وہلو لقدہ تم مل سانی افقہ ہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ والجیم وصدق رسول نبی القریم ونہنو علی ذالکہ من شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہمارے سینوں میں یا رب دل بیدار پیدا کر محبت احمد سرور نبی مختار پیدا کر مٹا جاتا ہے یا رب پاک حکام شریعت کا کوئی صدق جیسا صاحب عرفان پیدا کر ہمارے سینوں میں یا رب دل بیدار پیدا کر بھولایا قوم نے یا رب سلف کے کارناموں کو کوئی فاروق جیسا جری جوان پیدا کر ہمارے سینوں میں یا رب دل بیدار پیدا کر اسی دولت اسی عزت اسی غیرت کی ضرورت ہے کوئی خالد کوئی ہے تیرے کوئی عثمان پیدا کر کوئی خالد کوئی ہے تیرے کوئی عثمان پیدا کر ہمارے سینوں میں یا رب دل بیدار پیدا کر پاک حکام شریعت جس نے بغیر دل بیدار پیدا کر پاک حکام شریعت جس پانی دے ہوتے مٹی دا بچھونا بچھا ہے سارے دوستانو مبارک ہوئے دے دے ہی جو جے موسم دے اپنے گھر بار چھڑ کے گرم بسترے چھڑ کے جنگل دے بچھائے ہو تو میں تاہی سوچا ہے کہ تسی خدا دی محبت واسطہ ہی آگا یقیناً خدا دی محبت واسطہ سفر کرنا ایک خوش نصیبان دے کام میں یقیناً تونو اپنی مرضیدہ کھانا ہے تھی نہیں ملے گا ہر بندہ اپنی اپنی طبیعت دوندہ ہے پر لنگر سمجھ کے کھاؤ گے کھانا ہنو اے فیدہ زیادہ دے ہوئے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے اللہ نو ملن دے بے شمار رستے میں اتنے تیرے جس متوار بھی نہیں جتنے اللہ نو ملن دے رستے نے پر سب تو اسان رستہ پیر دی بیعت کرنا پیر نو محبت رکھنا جتنی محبت ہوئے گی اتنا فیض ہوئے گا پیر دی محبت ویٹھنی ہے تو اللہ دی محبت اندھی ہے اللہ کا نظر نہیں ہوں دا جے کسے ویکھنا ہوئے کہ میرے دل ویٹھ اللہ دی محبت کتنی ہے وہ اپنے پیر دی محبت ویکھے کہ دل ویٹھ ہے ہے کہ نہیں کتنی ہے پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ آپ دیکھ مرید نے عرض کیتی یا حضرت میرا ذکر جاری نہیں ہوں دا آپ نے فرمایا میرے نا محبت کریا کر حب درویشان قلید جنت است دشمن اے شان سزائے لانت است درویشان دی محبت جنت دی کنجی ہے آپ نے فرمایا میرے نا محبت کریا کر یا حضرت ماں محبت کی میں کرا آپ نے فرمایا محبت کریا کر میرے یہاں منقبتاں پڑیا کر این دے ناڑ پیر دی محبت سینے میں آجان دی محبت ہوئے ان دے سینے میں سارے علم میں آجان دے انہوں عمل کرنا آسان ہو جاندہ ہے کپڑا پہنے میرا پیر اینج کپڑا پہندہ کھانا کھاوے میرا پیر اینج کھانا کھاندہ ہے چلدہ کی میں میرا پیر اینج چلدہ ہے جی میں جی میں انہوں دی پیر بھی کرے گا تو خدا زیادہ مقبول ہندہ جاوے گا ایک پیر دا مرید ہے مرید سارے ہندے نہیں ڈڈو پانی دا جانوار ہے مچھلی پانی دا جانوار ہے کشوا پانی دا جانوار ہے لیکن انہوں دا رتبہ ایک ہو جا نہیں بکھرا بکھرا ہے ہند پانی دا جانوار ہے پرکشوا کتنے دن میں پانی بیٹھنا جاوے انہوں کوئی پرواہ نہیں ہندے ہجی میں کئی مرید کتنا کتنا عرصہ نہیں ہندے مرید تو رن دے لیکن جو فیض حاصل کرنا رسمی مرید ننم بند اصلی بنو خدا میں نمیں بڑھانے دی زفیق دے مینڈک ڈڈو وہ بھی پانی دا جانوار ہے پر کتنی دیر لامبے لگا پھر دا ہے ایڈی پرواہ نہیں مچھے بھی پانی دا جانوار ہے وہ پانی دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تڑفے دی رن دی اصل مرید دا ہے جیڑا پیر تو دور رہ نہیں سکتا تو روے تو ان جی تڑفے دا روے جی میں وہ مچھی تڑفے دی رن دی پیر تو نار جاندے پہنے مرید ہو رہی وہ بھی بیچی ہے ایک دکان تے رش لگ دا ہے وہ تھے توتہ ایک کا توتہ گلان کر دا جیڑا بندہ اونا ان واقعنا جی آئے تو کی حال ہے تیرا وہ بزرگ نے سنے آن بزرگ وہ تھے ویک کے توتے نو پکڑ کے تے وین دا رہا بڑا راضی ہویا کہ جانبار یہ جگل کر دا ہے تھوڑی دیر ویک کے تے چلا گیا اس مرید نے پتہ لگ گیا کہ میرے پیر نے توتہ پسند آ گیا اس دکاندار نے کہا بھئی بیچنے وہ کہا نہیں میں نہیں بیچنا ہے کہ نہیں یار بیچلا میرے پیر نے پسند آ گیا یہ تو پیسے جتنے لینے میں وہ لے گا اس دکاندار میں بیچنا ہی نہیں اندران میری کمائی بڑنی ہوئی ہے روزی بڑنی ہوئی ہے وہ مرید بھی جلہ اس دکاندار میں لے گا تو جیڑی قیمت لینی ہے لے اسا کہا تیرے پڑھ دی ہے اسا کہ ہے وہ میں نے دی دے چھڑ تو توتا لینا اسا کہا ٹھیک ہے سودا ہو گیا یہ گیا رات انہوں پیگی صویرے آیا وہ مکر گیا اسا کہا بھی کال دی گال لائی تو آیا نہیں ہو ہونو گل کوئی نہیں اوزا کہ یار توتا ملین اوزا کہ پہن نہیں کوئی اوزا کہ او دو میں دے چھڑ کے توتا لینا اوزا کہ چلو پھوپی بطری اکٹھنیا راسنے اس خدمت واسطے لینیان بندے منجن باوکھر دے من اس وجہ تو نکرانیاں کر کے لیں گا یہ آشک ساد کا اوزا کہا بھی دو میں لے گا اے دو میں دے کے توتا لے کے ٹور پہا اے ان گھر گیا اے اس نے اپنی بیوی نو آکھا بھی آن نکرانیاں نے دویں تے اے انہ کڑ تو کام کرا اوزا کہ لئیاں کی دو میں اوزا کہ اینجن ایک شدائی جیا او آن کے آن دا توتا مول دے چھڑے میرے پیر نو پسند آ گیا ہے تو میں پیر کان لے گا میں تا اے شرط تا رکھیا ہی بھی وہ نہ لے گا وہ بچہ سی وہ دو میں لے گا دیوی تھی پینے میں دے گیا ہے اس عورت نے کہا چل اندہ جانا کو جنید ہے اپنے رانا کو جنید ہے یہ پیر دا ایڈا آشک ہے پیر سو جو ترت مراد دے وے مرید سو جو وچ فرمان آپیں سوزانی کرنا اوزا کہ دے آگیا اوزا کہ پیر کول پیڑ گیا توتہ رکھی ساندہی پی آئے پیر نے آکیا بھی توتہ تفلا نہیں تھا مرید نے آکیا جیے میں خرید لے آندہ اوہ مغرومیاں بیوی اوہ پھکی بطری نال نے ان آکیا جیے توتہ ہی نہیں خرید کے لے آیا اس سانوں میں خرید گیا so ہاں اس سانوں میں نالے مسلمان人 tunes اوہ مڈی مرید من محبت topic ہوندی تقریدان تے کریر ہو رہوندی شایست بیان کو جھور سنے جہاں آشکان دا کلام ہندہ ہے وہ ہور ہندہ ہے حالانکہ گلہ ہوں گئی انہی ہیں ملہ کی ازان اور ہے مجہد کی ازان اور ہے ازان تو ازان ہی ہے جہاں مجہد پڑے ان دا اثر اور ہوئے گا ملہ پڑے تو اور ہوئے گا آرخ جہ کوئی گل کردہ ہے او دل تو کردہ ہے عالم یا اسی دنیا دار کرنے ہیں اسی زبان نہ کرنے ہیں زبان دی تقدیر اتنے اثر نہیں کردی جتنی دلان دی تقریر کردی ہے دوستو ساڑھا سارے ہندہ ہے فرض بندہ ہے کہ سن و خدا نے کامل پیر ملائے صدہ رستہ ہے جمیں جمیں سوڑا واسطہ پوے گا کوئی وابی کوئی دے بندی کوئی سننی کوئی پیران دے منا دو بندے تھے یہ جہین میرے مرید نہیں لیکن تبلیغ کر کے اب وہ بندیانو مرید میرا کروں دے بندیانو مرید میرا کروں میں اپنے پیر دے کرایا کروں وہ دے جو این جو گھین کوئی آپ بیت پیر بھی نہیں چھدے یہ دے آنا تو ان میں ہیں جیڑیاں طالب مولا روانے یہ جماعت سے کنہ لوگ کروں طالب مولا طالب دنیا طالب اقبہ طالب مولا طالب دنیا ہو نے جیڑیاں دنیا نہیں طالب طالب اقبہ ہو نے جیڑیاں آخرتیں طالب جنت یا اللہ جنت ملے جاؤ حضرت اباؤ سلطان فرمدن ایک نانو در دوزق و اللہ ایک نت بہشتوں رس دے ہو او نہ جنت لیا راضی ہونے نہیں نہ دوزق تو در دے نہیں انہاں اللہ دادیدار چاہیے ایس جماعت بیچ انہا لوگ کانہ ہیں جیڑیاں طالب مولا روانے ہیں باہ میں اسی گناہ گار ہیں باہ میں جیڑیاں آئیں الحمدللہ انہاں شکریہ آدھا کرو جی میں شمہ جلدی ہے نا تے پروانے میں آ جاندے نہیں تے مکھیاں میں آ جاندے مکھیاں نہیں جگاں دی دو دن چار دن رمن گیاں تھوڑی دیر رمن گیاں لیکن جب انہاں سیکھ آئے گا وہ نس جاؤں پروانہ نہیں نس جاؤں پروانہ ہوتھے جل جاندے یہ جیڑیاں طالب مولا روانے مہونگیاں آئے گیاں وہ آخیر تاکرہ مہنگیاں یہ میرے پیر سونا سے فرما دیا یہ ادھر میتھا میتھا سعودہ نہیں ادھر شریعت کی پبندی لازمی ہے کوئی یہ سمجھے کہ میتھا میتھا سعودہ ہے میتھا میتھا نہیں اللہ نے میرے نام سوکھا ہے یہ طالب مولا روانے اندھے بچے کئی فقیر پہلے تو غریب ہو جاندے نہیں لیکن ہمیشہ غریب نہیں رونگے وہ دولت مند بھی ہونگے میم مرشدوں سے اڑیے جڑ دو جا خوشی بھی کھاوے ہو پہلے غم دنیا دے میتھے وط را رب دا سمجھاوے اس کارے پتھر دل دے تائیں چا چاندی خاص بناوے ہو جس ان مرشد کو جنے کیتا ان واندی ندیر اڑاوے ان دے مورک مردنوں آکھن لوگ بسیر جو دھن بہت سمیت دا ان آکھن پیر جیڑا پیسے بہتے لوے ان واسیانیاں پیر تکڑا چنگا پیر میرا گرشت دارہ فوت ہو گیا ہے اللہ سن جننت نصیب کرے بڑا جگیر دار بندہ ایک دن مہا ہے تو اکلے بیٹھے ہوئے دیرے تو میں اپنے پیدی طریق شروع کر دے گلہ سنائی ہیں میں نے وہاں دا تو سکے دوں سستا جائے پیر لا بھلے ساڑے تھا مجھی سوراں کھڑوں دے اینے دوست پیر آوے تے چاہ چاہ جاند ہے پیر آوے تے چاہ جاند ہے پیر آوے تے چاہ جاند ہے پی ہونکی کھڑا میں نے اس علاقے لئے پیر میں اندازہ بندیاں اسے وقت ہے پیر پنچ روپیے لیندہ ہر مریض کھڑوں سستا زمانہ پیر آوے تے چاہ جاہ پیر بھی کرمان آ گیا ہے آپ نے کھڑ شائع بھی کوئی نہیں اسے آقا تو چپ کر پیر میں جواب دے لیسا ہوں پیر آیا اسے آقا مریضان وہ شرینی سردنے نظر نے آ دوں مریضان میرے شرینی دےو اسے بندے آکیا پیرہ اسی تو ہو گیاں باب بھی پیر دا کو جوابے آ میرے لبا میں کافر ہو جاؤ میں تو پنچ روپیے جائے دینا یہ انہوں نے جواب سن لیا انہوں نے میرے پیر سننے سننے جواب سننے آپ فرمان دیاں آپ میری خدمت کرتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں پاؤں چومتے ہیں میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میں آپ کو شریعت کا پبند دیکھ کر خوش ہوتا جو میں دوز اکتو بچ ہو گئے اتنا زیادہ میں نو پیارے لگو گئے جیڑا بچہ ماں باپ دا بے فرمان ہوندہ ہے ماں باپ خوش ہوندہ ہوندہ تھا خوش نہیں ہوندہ اسے طرح پیر دا بے فرمان پیر مر خوش نہیں ہوندہ ماں باپ نراز ہوئے گا نا پیر نراز ہوندہ ہے اس وجہ تو ہوندہ ہے کہ پریشانیاں اس پاس نہ جاؤیں انہوں اگر قبر سزا ہوئے ماں باپ نو لالچ ہوندہ ہے پیر نو کی لالچ ہوندہ ہے یہ تو بادشاہ بڑھ جاؤں تو تیرا فائدہ ہے ملازم اچھا ہو جائیں تو تیرا فائدہ ہے کاروبار تیرا چل پاوے تو تیرا تینوں فائدہ ہویا تیرے ماں باپوں فائدہ ہو پیر نو تاپنی مرضی نہ دے میں تو دے میں جائے نا دے میں تا نہ دے میں دے میں تا تیرا اپنا فائدہ ہے نا دے میں تو نراز نہیں ہوئے گا یہ نشانی ہے اللہ بڑھ آر دے دوستو اتنی سر دیو ایک اتنے دورو دورو سفر کر کے آئے ہو یہ محبت ہے یہ تو انہوں نے کھچ کے لے آئے انہوں نے شکریہ آدھا کرنا اگا ہور بندیاں نو ناڑھڑا ہونا بندہ اپنے آپ بھی تو آ جا میں تا بڑی گالے تجھے پھر کسے نو کھچ کے لے آئے کسے دے پتر نو دشمنہ کھڑو پکڑ کے لے آکے انہوں نے باپ انہوں نے بندہ وہ باپ کتنا راضی ہو گئے کسے بندے نو جیل ویچو کر رہا کے تے تسی لے آکے انہوں نے والدہ نو دے چھڑو وہ کتنا راضی ہو گئے یہ اللہ دے بندے جیڑے نے نفس دے شیطان دے یہ دو ڈاکون ہیں انہوں دے قیدے چاہے بیٹھے نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر ذکار نہ چنگیاں مائفلا بے جانا ہر وقت تو دنیا چیفہ سے ہوئے میرے پیر سنننے سے فرما دیا اے فقیرو اے ایڈیاں ایڈیاں سنننے شکلان لے کے لوگ دو زخن جا رہنے تو انہوں خیال نہیں ہوں گا میند تک کرو نا آپ کو نصیب ہوں دے اللہ تے اے ویکھڑا نا بے میند تک آئی کیتی میری مخلوق سے کسے نبی نے اے پوچھ نہیں ہونی کہ فلانے بند کلمہ کیوں نہیں پڑھے اے پوچھ ہوئے گی تو میرا حکم سنایا جی میں سنایا اگر کلمہ نہیں پڑھیا تو انہوں نے نقصان ہے نبی بری ہو گیا کہ میں تیرا پیغام سنا چلیا دوستو اے جماعت ساریاں جماعتاں تو افضل ہے اے سیدنا صدیقی اکبر دی لڑی ہے ہندے ویچے ساریاں تو زیادہ ذمہ داری ساری ہے کسی دوسرے لوگ کانوں میں اس پاسے دعوت دینی ہے کوئی اہندہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں اہندہ تو نہیں مرضی ہے دوست دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو اے نہ سمجھ کہ میرے کوئی علم کوئی ہے جنہیں سانوں بھیجے ہیں انہیں کوئی علم ہے جدو قرآن اتریا نہیں آیا جدو حدیث بنی نہیں آئی تو سوابہ کا انتولیق کر دے ہیں تو کی کر دے ہیں وہ ہی ہواں دے ہیں آؤ مکہ ویچے ایک نبی آیا ہے تو بڑے ہی سونا جیڑی کسی بیماری دا دم کرونا ہے پانی پڑھونا ہے ہی ہو جے ٹوٹ کے دس کے انہیں نار لے رہونا کرنا نبی تو نبی ہے جیڑے لوگ آنے انہیں دیاں مرابدہ پوری ہو جانے ہیں تو ایسے طرح میرے پیر دا صدقہ ہے میرے پیر کو جامن نار بھی کتنے لوگ دس دینے ہسی جی کام تھے گیا ہے تو ساڑا فرق پہ گیا سانو فیدہ ہو گیا ویزا نہ ہوں دا ویزا آ گیا جیڑے کامے میں کوئی ہاں آنا دل ویٹ رکھے آ وہ کام کر دے رہے میرے مرشد نے انہیں دی پریشانی دور کر دیتی آئی تھے جیسے وقت آو تو پھر یہ انہیں دے غلام آو آن کے رل کے میرے یہ تھا تھوڑی مرضی ہے میں نے پیر آن دے ہو تو سی آن دے ہو کہ دے ماں تو سنو نہیں آکھا میں پیر ہوں پیر سونا خیر رحمت اللہ علیہ فرمائے ریاست علی پنجاب میں پیر بہت ہے میں آپ کو خاضب بنا کر بیج رہا ہوں وہ تھے جا کے پیر بڑھن کے بے نہ جا میں ہم انہوں فقیران کے نے آج آرام کر رہا سیت نے ٹھیک اور میں انہوں گال سنی دی پہ یہ کرنا ہے کہ بیٹھنا نہیں شفاؤں نہیں دیتی ہے عزتوں نہ دیتی ہے تبلیگ دا شوقوں نہ دیتا ہے انہوں دا ہی سارا کچھ میرے کور دا جو کچھ بھی ہے نا یہ میرے پیر بے کہ کوئی بندہ نہیں چاندھا کہ میری اڑاد کھالی رہ جائے میرے آقا نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لئے پسند کرے میں نے جو میں جو میں فائدہ ہویا ہے میں اپنی جماعت نے او میں دسنوں میں لنگا دا کام کردیاں کردیاں سب کو جا سلوے میں تھا کتنے ہم بندیاں کچھ کے ناڑ لے جائیں لوگاں سے اوڑنے کے تھا انہوں پاگل ہو تو سی اتنے اتنے سلاح ہوندے ہو حدیث پاک دنوں دا ہے مومن اوڈوں ہی بندہ ہے جہدو دنیا دار بندہ تنوا آکر تو پاگل ہے انہوں تاقل ماں وہی لگنے نے جہدو دنیا کا مودر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماندہ نے دو میں چیزیں آمائیں یہ اس محبت سے رکھ شدیئے ہیں دولت عزت وہ ڈکیٹی کردیا تھا اس سے کام واسطے کردیا کاروبار کردیا تھا اس سے کام واسطے کردیا باہر جاندیا تھا اس سے کام واسطے جاندیا اللہ تعالیٰ فرماندہ نے دو میں چیزوں تو میں اس کام میں رکھ چلی گئے ہنداتا صاحب کی کام کر دیاں کوئی زمین آئی بن کوئی سیاسی لیڈر ہیں حضرت سلطان باؤ نے بابا فرید شاکر گانج رحمت اللہ شایخ عبدالقادر جلانی یہ جتنے بزرگ ہوئے ایک ہی کام کر دیاں یہ کام کر دیاں یہ ساڑے حصے چاہے ہیں ساڑے حصے تو متائیں تھا انہوں جتے بھی بیٹھے ہو دکانتے باؤ کام کرو کام کرنا منہ نہیں لیکن نار سودہ اپنے پیر دا بیچ دے رہو یار میدی داو دن دے رہو یہ کون فیصلہ باد چیز بندے آئے تو سیوی تو کنیڑیوں تو نہیں آئے کتھو کتھو دور دور آئے اے فکیر نے فروع کری میرے جتنے جلسے کر دے پنجاب دے بھی جتے نیڑے ہوئے ہیں یہ رینجز یہ اوٹھے پہنچان دے سارا دن مزدوری کر دے یہ دوستو نصیبان دیگا لے اگر تیرے بھی سستیتیں دور کر اگلی یار میتے تو ویکھڑا آئے کہ میں کتنے بندے نار لے کے آئے نہیں آئے کہ کوئی گل نہیں تو آنڈا تھا رہے آئے مڑ تو یہ اپنی خامی سمجھ کہ یا اللہ میری زبان اس تصیر نہیں ہے اوٹانی میرے نارا ہے سعودہ تھے صحیح ہے نا کہ جی آج آنڈے تو ننڈا بھی فیدہ ہو جانتا تک جیڑا کوئی بھوٹا تیرے لائیں لگ گیا مہدت بتانے کس ٹیم آیا وہ مگروب بندے پکے ہو جا مان گیا تینوں قبر وچ پرا فٹ میندہ رہے یہ دے بندے تو لاؤ کے ایس میرے پیر سجن سائن دی جماعت وچ کر گیا لیکن اللہ کرے توڑ چڑھ گیا برے آسدہ جانگے جس دا توڑ چڑھ گیا رائے چکو مڑ گیا رائے چڑھ گیا تو اوہ تنینک کچھ بھی پا سکتا توڑ چڑھ گیا یہ بھی دعا مانگی کرو یا اللہ سانوہ توڑ چڑھانا تیرا کام ہے اور سمجھ دینا ہے پیر کی اندازہ مرید کی اندازہ کوئی پتا ہے منو تو کو نہ پتا منو تو پتا جی میں آم لوگانوں پتا ہے کہ پیر دے پوتر میں پیر سمجھا جانا ہے نئیت میں پیر دے سے آگا ہے حاجی دے پوتر جماندہ حاجی دے نہیں ہندہ کئی تاں اڑا دو ہندی جڑی اپنے باپنوں پیر مندی نہیں ان فائدہ کینے ہوگا کچھ بیویاں ایسی ہیں جنہیں بزرگانوں نہ بزرگ منے نہیں ابو جال بھتیجہ سمجھدہ نبی نا سمجھدہ اے میں برادری دے لوگ گھٹ فیض آسل کردے پھر انہیں بھی تجھے دے مرید ہو جاندے نے جیڑے زیادہ قریب ہو جاندے نے انہوں خطرہ زیادہ ہندہ ہے شیخ سعجی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے جی میں بادشادے قریب لوگانوں فائدہ زیادہ ہندہ ہے نے اس سے طرح انہوں نے نقصان دے بھی خطرہ زیادہ ہے وہ عدب احترام دے خیال زیادہ رکھتے ہیں انہوں نے جج اکلا جاندی بزرگ انہوں نے محبت کردے ہیں انہوں نے خوف نکڑ جاندے ہیں دو میں چیزیں سینے میں رہے ہیں محبت بھی خوف بھی کوڑ جو رن ہے کوئی جڑک بھی پائے سکتے ہیں انہوں نے جڑک پائے پیر دے تو تیرا دیلی ٹوٹو پیر انہوں نے پیر کو لکڑ جو لے گیا ہے وہ اس کھوک یہاں تلاؤں نہیں ہے آریری پیر نہیں سکتے ہیں کوئی چیز تاں ہی بڑنے گی نا تیجے نہیں یہ کرام ہے گا تاں پھر بالن ہی بڑنے گی اس کاری کرنے چھوڑے بھی لاؤنے چیر بھی مارنے سراکھ بھی کرنے پھر کوئی شاید بڑیں گی نا اس سے ترہا مرید کچھ بڑھنے باستے ہیں جڑکاں بھی پاؤں دیاں وہ کہاں میں خدمت بھی سارے ہیں تو موڑ بھی جڑک فقیر آپنا کہاں چیز پاڑو پاڑو نا جی میں بڑا دوخہ لگنا میں خدمت بھی بڑی کرنا تو بھنے میں خدمت بھی 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 چھتی کر چھتے ہیں میں خدمت بھی سارے ہیں کچھ بھی میں خدمت بھی مرید اس نے کہاں ملک اے آلنوہ اکھر نگڑ جائے کتے آتھی بری محفل دے بے چاپ دیتا مرید آن دے آن بڑا پیار کردہ پیئن دے آن وہ بیٹھا رہے دو تین بار آنکھے کتے آنکھے نگڑ جائے وہ چوب کر بیٹھا رہے محمود غزبی نے فرمایا تو سنے آنے آنکھے جی سنے آنکھے کی آنکھے تو ساں کتے آنکھے کتے آنکھے جائے کتے آنکھے نہیں چھڑ دا آنکھے انہوں لٹر بھی مار دے رہا سوٹے بھی مار دے رہا تسا آپ فرمایا کتے آنکھے کتے آنکھے کتے جائے پھر آپ نے دوسرے مریدان فرمایا کہ اے چیزیں اندے وچ اے ہونے چاہی دیں پیر دی مرضی ڈاکٹر دی مرضی مٹھی دوائی دے وے ٹیکہ لاؤں تو مریض کا دا جے علاج کرونا ہی تو مرد تو تیری مرضی نہ ہوگا نہیں ڈاکٹر دی مرضی نہ ہوگا آنکہ ٹیکہ لاؤں اوزر کو کوڑی دوائی دے وے مٹھی دے وے انتا علاج نہ غرض ہے نا اے بھی اسے طرح روحانی علاج بھی انڈی ہوتا ہے پیر دی مرضی نہ ہوگا چل دے رہا نمازہ پنچ وقت پڑھے آ کرو دکان داری دی بے چہیرہ فیری ایسا کام نہیں کرنا جتے جاؤ تو لوگ آکھن بھی سجن سائیں دا غلام بیویاں ناچھا سلوک کرو کئی ہیں فقیران دا شکایت ہوں دیئے کہ ساڑھنا جگار لڑ دینا ایک ایٹ آسونی جماعت ہے جتوں ہیں تینوے گل فبدی نہیں حقیقت ہے کہ ملک آکھیں کچھ نہ کہ سانوے گل فبدی نہیں ایسے زبان نہ نمازہ پڑھ دا ہے ایسے زبان نہ پیردیاں منقبتان پڑھ دا پہ ہے ایسے زبان نہ ناتاں پڑھ دا ہے اور ایسے زبان نہ گاڑی کرنے لگ پہ ہے یہ نگل جڑ دی نہیں آپس اندر محبت رکھے کرو آپس اندر دوکھا نہ کرو کس ہیں ناں کی دوکھا نہ کرو ایک فقیر اپنے کو بیٹا ہے گھڑا ہوگا اللہ دا فضل ہے اس بندے تھے بڑا کاروبار کرتا ہے ایک کری کنکن دے لے زیادہ انہوں کو نہیں پتا ایسے دوبارہ گنائی اجرت دے کے انہوں نے اس پون کی تب ایتنیاں بوریاں تھوڑیاں وقت دا گئے ہیں تجے پیسے لینے تو پیسے لے لو تجے آپ کو تو میں باپ اسے بیٹھ دے لوں اگا میں نے انہوں نے پتا ابھیوں نے لے گیاں یا پیسے لے گیاں پیسے تو بکو کتنی اللہ تعالیٰ دے کرم نبازی اپنے آپ آئے ہیں انہوں میں کو نہ پتا یہ میرے پیر دی محبت درنگ اینجی دوستو نسال بڑھ جاوے زمانے ان ساد ساد کے لوگ انہوں نے دن دن منجی ہوئے کنک ہوئے انہوں نے پتا ہے بھی یہ فرق یہ را فید نہیں کر جزاک اللہ بیٹھ تو سی بھی یہ سیتران کرے گا اولاد آپ نے چنگے پاسے لاؤں اولاد آپ انہوں نے بریاں دوستان آرنان بمن دیتا کرو انسان در فطر تھی جدو روکے یہ اودے جانلا ہے انہوں نے جانا کہنا نا نہ کھیلیاں انہوں نے کامی کاروباری انہوں نے جاں لیاں بھی ادھر جانا نہیں جوڑے نشے سے لگ جانے کمیں لگ جانے ہیں یہ نشہیاں کھو بے بے کے لگ جانے ہیں تھوانوں گاڑیاں کمیں آگئے ہیں تھوانوں خدا نے صوبت چنگی دے چھلی وہ تھوڑے نو چلاک نے اشیار نے لیکن کی اشیاری نے جوڑے قبرد بچ عذاب کھانا دے اشیار اپنی قبردے ہوتے وزن پوندے پہنے اشیار دے اشیار تو ہو جیڑا قبرد عذاب تو بچے شیطان دے پھرے پاکڑو بچے جمیں جمیں پیر رائے شکسینے چوندہ جاندہ پھر جتنے میں یہ مشکلہ نے آپ پہی آسان ہو جانے گا مڑ پیری کم کرنے لگ پوندہ پیر نہ محبت لاؤ اللہ دی زات مینوے تفیق دے رہے اپنے پیر سجن سائیں توسا میرا بچپن نہیں بیکھیا میں اپنے پیر دا بچپن نہیں بیکھیا اپنے پیر دا بچپن نہیں بیکھیا میں انہوں نے چوک کے کھڑایا زندگی کوئی ایسا عمل بیکھیا نہیں ہونا میں جڑا شریعت دے خلاف تجھے کوئی سانو نظر آوے تو ساٹھی نظر دا قصور ہے اور وہ پورے جہان باستے پیر بند کے آئے ہاں 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 علاقے ہیں جو بندے ہیں کھلی پہ وہ پورے جہان باستے پیر آئے ہوننگریزہ کوڑ بھی جانا ہوں ہیسائیاں کوڑ بھی جانا ہوں یہہودیاں کوڑ بھی جانا یہ میں نے میرے پیر سونا سائنگال سنائی ہے یہ کاری فرمایا ریاست علی اگر آپ کسی غیر مسلم کو تبلیغ کرتے تم بولتے ہو یہ قرآن میں لکھا ہے یہ حدیث میں لکھا ہے وہ جواب دیتا ہے میں قرآن حدیث کو مانتا ہی نہیں پھر تھا تھا تھاڑی تبلیغ بند ہوگی نہیں کچھ انہاں دیں گلنا میں یاد کرو تیڑیاں انہاں دیں گلنا کرنیاں پانا داناں پوندہ 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 کھڑکی تا ہی لیاں دے کرو جدو اسلام دی شاہ سنی اچھا خلا میں نے گئے نا انہاں میں سعود افریقہ گیا وہ تھے اسرائیل دے یہودیاں میں ذکر دے سے اوہ مڑی یہودی دویاں پکڑ پکڑ کے نا آپ لیاں میں من تو انہاں دی زبان ہوں دی کو نہیں میں مڑا اللہ اللہ تو دل تو انگڑ لہا چھڑنی اگا انہاں سکھونا ہونا سو کوہاں تے مرشد وسے غیچ نظر دے رہے میں ہوتے بھائے کہ منائی گئے منقبت ویکھیوں سجنا نظر رکھیں دے سنگر رد آیا میں ویکھیوں سجنا نظر رکھیں دے سنگر رد آیا میں علم عمل نہیں کو جپل تیرے نام پکایا واوہ لمحی بنائی آئی اے موڑ سارے فقیر ناڑ راڑ راڑ کے پٹھ دیا سے کتنے لوگ اللہ فضل و کرم ناڑ اسلام اتاکل علمیہ اور جنہیں پتھان کے سنو کلمہ پڑھانے لگا انہیں مگر لگ گیا انہیں مارے تو پٹھانوں کھڑو کے آنڈا ایسا غیر مسلم آنڈا کھڑو کے کیوں منہیں مارنا اسے کہ مسلمان ہو جا اسے کہ پڑھا کلمہ منو پڑھانا دا کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا پڑھانا کیے ارسان تبلیگ کی کرنے میرے پیر سجن سائیں کر دینا میرے اشتیار چھپ دو اس مفتی نے دو دن پہلے سانو کھون کر دیتا پی ارسان جلسہ کو نہیں کرو منہوں فقیدان دا سیا بھی او جلسہ کی انسل ہو گیا ایک دن پہلے مڑن دا پھون آگیا نہیں جی جلسہ ہو گیا جیسے ہوتا جلسہ ہویا گل ہوئی میں انہوں پگڑی بھی بنائی مفتی نو او سڑوس منہوں دا سیا بھی جدو اساں پڑھا کی انسل کر چڑے آنڈا ایک نو جوان بندہ پیر صاحب سفید لباس ہے سفید پگڑی ہے منہوں آنڈ کی آنڈے نے ساڑے خلیفہ انہوں جلسہ کیوں نہیں کرنگی تا تیری مسیح نہیں ہو قبضہ کرے گا آپ کو وہ دستار بھی بنائے گا انہوں جلسہ کرا اے مردسیا منہوں پیر صاحب تھوڑے آئے ہیں انہوں نے ایک گلہ کیا ہے موڑے تھے کسی تاکی کمال ہے کمال کسی تاکی کمال سائیں گا ہاں تھے دوستو میں نے پوڑے مہ کافی پیر ہیں میں نے ایک دو بڑا پیر میڑے گئے ہیں جب تو ساں کوئی ویک ہے تو میں نے اعلان کرنا نہیں جاکے پنڈائیں میں کیسے ہی ہو جا پیر ویک ہے تو دستو موندہ بھی اعلان کرنا کرنا ہی ہو جا ہوئے تو کوئی ویک ہو تو جن دی ہوش وشتحجد قضا نہیں ہوئی ہوش وشتقبیر اولا فوت نہیں ہوئی جن دا پنڈ سارا ہی باشا را کوئی حکا سگٹ نہیں پیندہ ایک گھر بھی کھا دیو موندہ مننا دا پوڑے گئے تو یہ موندہ منے ہیں تو بندے دیا پوتران ترہا ماننا ان جیڑا ویک ہے وہاں کبھی یہ واقعہ سجن سائیں دا رنگ گئے بیویاں لڑنا نہیں ماں بے باپ دا گستاخ نہیں ہونا گیڑے محلے چران دیو وہاں نو تکریف نہیں دیں کارو بار ایمان داری نہ کرو سجن سائیں جانے تے برکتان جانے ہاں آئیتے کپڑا پڑا ہو کوئی نمے بندے آیا ہوندے نے مرید وانواستے وہاں نو آنے ہاں اسی بھی یار میں تے جلسہ یا کسے جلسے دے آیا کرو پھر میرے یاد نہیں رندہ وہ چلے جندے نے آجر یاگے بندے میں اٹھے نے وہ کپڑا پکڑ لو دوسرے ایک دوئے دیں موڑے ہاتھ رکھ لو جو میں اے آجز پڑے توسی بھی اوپڑ دے رہو لیکن جنا مرید ہونا ہے وہ اے ارادہ کر لیں کسی مرید پر ہونے ہیں ارادہ نہ کرو گے تو بیعت نہیں ہوئے گی با میں میرے ہاتھ تھا میں چھاتھ بھی دے لیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکاتہی وکتبہی ورسلہی والیوم اللہ خیرہ والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہاد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہاد انہ محمد عبدہ ورسول استغفر اللہ تعالی ربی من کل زم بن و توب اللہ دعا منگو اللہ دین دنیا دے مشکلہ آسان کرے پریشانیاں دور فرماوے کربارت برکت ہوئے دین دا شوق ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصول اللہ سید بے رحمت ایتھے کھبے پاسے لطیفہ قلب اندر جنہوں آپ پہ دل لاکھنے جیڑے مرید ہوئے ہو انہوں دے پیڑا سبکے جیڑے مرید نہیں ہوئے ہو میرے لو پیڑا ہوئے تے آخری ہوئے پیر سونا سے فرمادے ہیں جیڑا مرید ہو کے پیڑے دنی ذکر سکھ دائے اللہ تعالی اندے سارے ہی چلا سٹھ دائے جیڑا مرید نہیں ہندہ انہوں ہکتا فائدہ ہندہ ہے اگاں آپنے پیر کو سکھے اندے بیعت کی تھی ساٹھوں اتنی اجازت ہے بے ایسی ہیں تو انہوں سارے انہوں پیڑے ذکر دے اجازت دے سکنے کرنے دا طریقہ ہی کوئی ہے سا آوے جاوے پیا اللہ تعالی انہوں نے اپنے دل رہے لیکن دل رہے اللہ 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 دا نا اپنے دل رہے جیس طرح پیاس لگی ہندی نا تو بندہ زبان لڑا پانی 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 نہیں آکتا لیکن خیال پانی ہندہ ایسے طرح انہوں خیال وچ پڑھنے اللہ 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 تھوڑے دنہ وچ پھر اللہ لے فضل ملہ اپنے آپ چل پوے کارو بارش برکتہ ہونے پریشانیاں دور ہونے گھر وچ سکون آوے گا اللہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں اللہ اما اقبالے سے عددہ ترجمہ کیتا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ہوتا ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ تعالی فرماتے نے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں ذکر کر دے رو اندھے تو کوئی خرچہ ہے کام میں چھر جائے ایت نیم آکے ابھی چھڑ کے کام کرو ایت نیم آکے ابھی ایت نیم آکے کبرستان کے بیٹھ کے کرو اندھے کام میں کردہ رو کسے نو پتہ ہی نہ لگے کی کردہ ہونا دولت لکا کے رکھی دی اندھا پتہ نہ لگے کسے نو جدا کردہ پہ انہوں پتہ ہے انہوں یہ بھی پتہ انہوں کی دھوک ہے انہوں یہ بھی پتہ انہوں کی چاہیے دلوں کردہ رو دلوے انشاءاللہ جہتنوں چس پہ گئے تو اپنے آپ ہی کر دیں جتنا سکون اللہ کا ذکر بیٹھ چاہیے نشہ شراب خراب دا گھڑی پہر دو چار ذکر خماری نتدے قدے نہ ٹوٹے تا اللہ تعالی انہوں سارے انہوں ذکر کرنے دے تو شکتہ فرماوے سارے آواز کے دعا بسم اللہ بے رحمی اللہ